احساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کا ٹرائل سپریم کورٹ کی دی گئی توسیح مدت میں بھی مکمل نہ ہو سکا احساب عدالت نے سپریم کورٹ کو مدت میں توسیح کے لیے درخواست دے دی سپریم کورٹ نے احساب عدالت کو ٹرائل چھ ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی جو نیب عدالت کی درخواست پر سات مارچ کو مزید دو ماہ اور بڑھا دی گئی تھی جاج محمد بشی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا ذکر کیا تو مریم نواز کے وکیل عمجد پرویز نے دلائل دیے کہ استغاثہ نے اٹھارہ گواہوں کے بیانات پر آٹھ ماہ لگا دیے اگر ہم دفاع میں بیس گواہ لے آتے ہیں تو شفاف ٹرائل کا تقاضہ ہے کہ ہمیں بھی اتنا ہی وقت ملنا چاہیے خاجہ حارس نے کہا کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو تین ماہ کا وقت دینا چاہیے جس پر جاج محمد بشی نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ کتنا وقت دیتے ہیں